بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پپنز کچن اور میں ہوں علی احمد الحمدللہ یہ میری چھوٹی ہے اور اس کو کل سے موشن تھے تو ڈاکٹر کو دکھایا اور ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو نھرم گزہ کھلائیں تو اس کو نھرم گزہ کھلانے کے لیے آج میں پپنز کچن میں بناوں گا چھوٹی کیلئے کھیر تو کھیر بنانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں اب اپنے کچن میں اور بناتے ہیں چھوٹی کے لیے کھیر جا بسم اللہ الرحمن الرحیم پپنز کچن میں انشاءاللہ آج میں بناوں گا چھوٹی کے لیے کھیر کیونکہ چھوٹی کو کل سے موشن ہیں اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کو کوئی نرم گزہ کھلائیں تو میں نے سوچا کہ آج چھوٹی کے لیے کھیر بنا لیتے ہیں تو کھیر بنانے کے لیے میں نے چاول لیے ہیں یہ میرنگ کپ ہے میرنگ کپ کا آدھا کپ بلکل لیول میں نے چاول لیے ہیں اور چاول کو میں نے تقریباً پانچ منٹ پہلے اچھے طریقے سے دھونے کے بعد صاف پانی میں بھگو کے رکھا ہے اور اسی پانی میں ہم چاول کو آگے پکائیں گے اس کے علاوہ چینی ہے حسب ضرورت اس میں سے ہم حسب ضائقہ حسب ضرورت استعمال کریں گے اور دودھ ہے ایک گلاس اور اس کے علاوہ خوشبو کے لیے میں نے دو عدد چھوٹی علاچ لیے ہیں تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں کھیر تو کھیر بنانے کے لیے میں نے یہ بلکل چھوٹا سا کیوٹ سا ایک ساسپن لے لیا ہے اور اس میں یہ پہلے سے ہی بھگوے ہوئے چاول ہیں چاول میں نے توٹا لیے ہیں آپ کوئی سے بھی چاول لے سکتے ہیں چاول میں کوئی ہارڈ ان فاس رول نہیں ہے کہ کون سے چاول ہونے چاہیے جو آپ کی مرضی ہے جو چاول آپ کو پسند ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں میں جب بھی کھیر بناتا ہوں کسی بھی طریقے کی تو میں اس میں سب سے پہلے چاول کو الہدہ سے پانی میں وائل کرتا ہوں کیونکہ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ دودھ میں ہی چاول کو گلاتے ہیں میرے خیال میں یہ صحیح نہیں ہے اس میں کیا ہوگا کہ دودھ جو ہے وہ جلدی خوشک ہو جائے گا اور دودھ کا زیان ہوگا تو اس لیے اگر پہلے چاول کو پانی میں ہی وائل کیا جائے اور چاول کو پانی میں ہی نرم کیا جائے تو اس سے میرے خیال میں پورے کا پورا جو دودھ ہے وہ بچ سکتا ہے تھوڑا پانی میں اور شامل کروں گا اتنا پانی تاکہ جس میں چاول گل جائیں بس اب اس کی آنچ کھولیں گے تقریبا اس میں ڈیڑ پیالی پانی کی ہو جائے گی ایک بار اس کو اُبال آ جائے گا تو اس کو سلو آنچ پہ ڈھام دیں گے اور چھوڑ دیں گے تاکہ چاول اچھے طریقے سے گل جائے چاول میں اُبال آنے کا انتظار ہے چاول میں اُبال آ چکا ہے تو اس وقت اس کی آنچ بلکل سلو کریں گے بلکل جتنا ہو سکے اتنی سلو کریں گے اور اس کو دھام دیں گے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لئے یا پھر اتنا انداز آپ کر لیں کہ چاول جتنی دیر میں اچھے طریقے سے گل جائیں جب چاول گل جائیں گے تو ملتے ہیں اس کے بعد پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب چاول کو چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے ماشاءاللہ چاول بھی کافی حد تک گل چکے ہیں اور جتنا بھی پانی تھا وہ بھی خوشک ہو چکا ہے اگر ہم اس جگہ پہ پانی کے بجائے دودھ ڈال دیتے تو ہمارا جتنا بھی دودھ تھا وہ سارا چاول لے لیتے اور پھر آگے ہمیں دوبارہ سے پانی ڈالنا پڑتا اس کو پکانے کے لئے تو میں جب بھی بناتا ہوں تو میں اسی طریقے سے بناتا ہوں پہلے کیاول کو پانی میں گلاتا ہوں اور اس کے بعد اس میں دودھ شامل کرتا ہوں تو اس وقت اس میں شامل کریں گے دودھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا ایک گلاس دودھ کا اس میں جائے گا اور دودھ بھی بلکل خالص ہے فل کریم دودھ ہے اور اس کو سلو آنچ پہ ہی پکائیں گے یہ جو چمچ کا نیچے والا حصہ ہے اسی سے مستقل چمچ کو چلاتے رہیں گے اور چاول کو پیستے رہیں گے کھیر جتنی سلو آنچ پہ پکے گی اتنی ہی مزیدار بنیں گی تو اس لئے جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سلو آنچ پہ ہی اس کو پکانا ہے تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا لیکن اس کے بعد جو کھیر بن کے نکلے گی انشاءاللہ وہ بہت مزیدار بنیں گی چمچ مسلسل چلاتے رہیں گے تاکہ کھیر نیچے لگے بھی نہیں اور الٹا چمچ چلائیں گے تاکہ چاول اچھے طریقے سے گل جائیں اور بالکل ایک نرم کھیر بن جائے جو چھوٹی آسانی کے ساتھ کھا سکے جب دودھ کافی حد تک خوشک ہو جائے گا تو اس میں چینی شامل کریں گے اور آخر میں اس میں خوشبو کے لیے چھوٹی الائچی شامل کریں گے تو ابھی یہ پک رہی ہے تھوڑی اس میں ابھی دیر باقی ہے دودھ کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے تو اب اس میں شامل کریں گے چینی اور چینی اس میں حسب زائقہ شامل کریں گے ایک بار چینی اس میں ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو چکھیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو بعد میں دوسری اس میں چینی شامل کریں گے تو میں نے چینی اس میں شامل کر لی چینی کے ساتھ اس کو پکائیں گے چینی اس وقت اپنا پانی چھوڑے گی اور جب چینی کا پانی خوشک ہو جائے گا تو یہ کھیر بالکل تیار ہوگی تو ایک بار چینی کا پانی خوشک ہو جائے تو یہ کھیر بالکل تیار ہوگی اس اسٹیج پہ اس میں میں شامل کروں گا یہ میرے پاس دو عدد چھوٹی لائچی خوشبو کے لیے اس میں شامل کریں گے الحمدللہ کھیر تقریباً تیار ہے اس کو بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں کریں گے کیونکہ کھیر ٹھنڈی جب ہو جائے گی تو اس کے بعد بھی یہ گاڑی ہو جائے گی تو اتنی زیادہ لیکیوڈی بھی نہ ہو جو آگے کھانے کے بجائے پینی پڑے تو اس لیے اس کو اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ اس حساب سے رکھیں گے تاکہ جب یہ ٹھنڈی بھی ہو تو یہ نہ ہی بہت زیادہ تھوس ہو گاڑی ہو اور نہ ہی زیادہ پتلی ہو تو تقریباً یہ تیار ہے اور اس کی جو آپ کنسسٹنسی دیکھئے نہ ہی لیکیوڈی ہے اور نہ ہی زیادہ تھک تو یہ تھنڈی ہوگی اور تھنڈی ہونے کے بعد یہ اور بھی زیادہ گاڑی ہوگی تو یہ کھیر بلکہ تیار ہے تو اب اس کو ڈش آؤٹ کریں گے الحمدللہ پپنس کچن میں آج میں نے بنائی ہے چھوٹی کے لئے کھیر اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے تو برائے مہربانی ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمٹ کریں اور برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو فار واشنگ